کراچی میں بارشوں کے نتیجے میں یونیورسٹی روڈ کئی مقامات پر مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی جس نے شہریوں کو عذیت میں مبتلا کر دیا ہے اس وقت ہماری نمائندہ آئیشہ خان وہاں موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں جی آئیشہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں جی اس وقت میں معروف و مصروف ترین شارعہ یعنی یونیورسٹی روڈ پر موجود ہو جہاں پر بارشوں کے بعد صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی ہے سڑک پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک انتہائی شدید متاثر ہو گئی ہے شہری جو ہے وہ نہ صرف سرویس روڈ بلکہ خود پاک سے گزرنے پر مجبور ہیں یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے سے ہی یہاں پر مرمتی کام جائے وہ تعمیراتی کام جاری تھا اس سے ہم پہلے سے ہی عذیت میں مبتلا تھے مگر بارشوں کے بعد صورتحال انتہائی خراب ہو گئی کیونکہ یہاں پر پہلے سے ہی گڑے تھے سڑکوں پر جہاں پر پانی جمع ہو گیا ہے اور ٹریفک کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے مگر اس کے بعد پانی مسلسل جمع ہونے کے جیسے گڑے اور زیادہ بڑے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے گاڑیاں وہاں پر فس رہی ہیں موٹر سائیکلیں بند ہو رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سڑک کو مکمل طور پر نظرانداز کیا جا رہا ہے جبکہ یہ انتہائی مسروف سڑک ہے کیونکہ یہاں پر سرکاری اسپتالوں کا بھی راستہ یہی سے جا رہا ہے امیاد بھی یہاں پر قائم ہے یہاں میٹرو تو آگے سفاری پارک ہے اس کے باوجود یہاں پر کوئی مرمتی کام جاری نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ جلدہ جلدہ نکاسی آپ کریں اور سڑک کی مرمت کی جائے تاکہ ہمیں مزید عذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے جی